اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمل ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سیکھیں آج ہم اپنی پہلا سبق کر رہے ہیں کلاس فور کا تو پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان ہو جمعہ و خون سے اور پڑھو تمہارا رب بڑا ہی قریم ہے جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں جانتا تھا یہ پہلی وہی ہے تو پیارے بچوں ہمارا تو دین ہی کہتا ہے پڑھو اور اللہ تعالی بہت ہی قریم ہے تو اللہ نے آپ کا تعرف جو ہے وہ قرآن مجید میں پیش کیا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلا حروف ترجی میں سے ہے الف جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو علیدہ لکھا جاتا ہے جیسے گرین سرکل کے اندر ہے اور جب کسی کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو پھر ریڈ سرکل کے اندر اس کی شکل بن جاتی ہے پھر ہے دوسرا حروف ترجی بے تو بے علف با جب ہم کسی لفظ کے ساتھ بے کو ملاتے ہیں تو اس کی آدھی شکل لکھتے ہیں تو جو گرین دائرہ ہے اس کے اندر بے کی پوری شکل ہے اور جو لال دائرہ ہے اس کے اندر بے کی آدھی شکل ہے پھر ہے پے پے کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں اور پے جب کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل بن جاتی ہے تو گرین دائرہ کے اندر بے کی پوری شکل ہے اور جب آدھی شکل بنتی ہے تو پھر ریڈ دائرہ کے اندر اس طرح سے لکھا جاتا ہے پھر ہے تے تے کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور تے کی بھی پوری شکل بھی ہوتی ہے اور جب کسی کے ساتھ ملتا ہے تو آدھی شکل لکھی جاتی ہے تے جو گرین دائرے کے اندر ہے سبز دائرے کے اندر یہ پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر تے کی آدھی شکل ہے پھر ہے تے تے کے اوپر ایک چھوٹی سی توئے ڈالتے ہیں تو تے بھی پوری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے جیسے سبز دائرے کے اندر ہے اور جو تے کی آدھی شکل ہے وہ ایسے لکھتے ہیں جیسے لال دائرے کے اندر ہے اسی طرح پھر ہے سے کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں تین سے کو بھی پوری شکل میں لکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبز دائرے کے اندر اور سے کی آدھی شکل ہوتی ہے جیسے جب کسی لفظ کے ساتھ اور حرف کے ساتھ ملتا ہے جیسے لال دائرے کے اندر پھر ہے جیم جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ ہوتا ہے لیکن جب یہ آدھی شکل میں پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور جب یہ کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے تو پھر جیم کے نیچے نکتہ آ جاتا ہے اسی طرح یہ ہے چے چے کے پیٹ میں تین نکتے ہوتے ہیں اور چے کی پوری شکل لکھی جاتی ہے جیسے کہ سبز دائرے کے اندر ہے اور چے کی آدھی شکل جو ہے وہ ایسے لکھی جاتی ہے نیچے آ جاتے ہیں دین نکتے جیسے لال دائرے کے اندر ہے اسی طرح ہے ہے کی بھی پوری شکل بھی لکھتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ ملتا ہے تو آدھی شکل بھی لکھتے ہیں تو گرین دائرے کے اندر اس کی پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر آدھی شکل ہے ہے کے اوپر اور نیچے کہیں بھی نکتہ نہیں ہوتا پھر ہے خے خے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور خے کی جو پوری شکل ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور جب کسی لفظ کے ساتھ حرف کے ساتھ ملتا ہے تو آدھی شکل لکھی جاتی ہے یہ گرین دائرے کے اندر اس کی پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر خے کی آدھی شکل ہے پھر ہے ڈال تو ڈال جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ملتا نہیں ہے اور بعد میں اگر آئے تو مل تو جاتا ہے لیکن اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ ڈال ڈال ہی رہتا ہے اسی طرح ڈال جب شروع میں آتا ہے تو علیدہ ہی رہتا ہے اور جب آخر میں ملتا ہے تو بھی اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ ڈال ہی رہتا ہے اسی طرح ڈال کے اوپر چھوٹی سی توئے ہوتی ہے ڈال کسی لفظ کے شروع میں آئے تو بھی علیدہ رہتا ہے اور جب کسی کے ساتھ ملے تو بھی اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ڈال ہی رہتا ہے اسی طرح رے جب کسی کے ساتھ بعد میں تو مل جاتا ہے لیکن شروع میں علیدہ ہی رہتا ہے لیکن دونوں طرح اس کی علیدہ یا ملا کے لکھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح زے شروع میں آئے تو علیدہ رہتا ہے لیکن اگر بعد میں بھی آئے تو اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ زے ہی رہتا ہے اسی طرح ہے ڈے ڈے کے اوپر چھوٹی سی توئے ہوتی ہے تو یہ جب شروع میں آتا ہے تو علیدہ رہتا ہے جب ملتا ہے تو بھی اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں واؤ تو واؤ جو ہے جب لفظ کے شروع میں آتا ہے حرف کے شروع میں آتا ہے تو کوئی ملتا نہیں ہے لیکن بعد میں ملتا ہو جاتا ہے لیکن اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ وہ الفاظ ہیں جو شروع میں ملتے نہیں ہیں اور جب ملتے ہیں اینڈ پہ تو ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی یہ ہے سین سین کی پوری شکل اور جب سین کسی اور کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل تو آپ سبز دائرے کے اندر سین کی پوری شکل ریکھ رہے ہیں اور جب اسے ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی آدھی شکل لکھتے ہیں تو یہ لال دائرے کے اندر ہے آپ گوھر کریں اس کے تین شوشے ہوتے ہیں اور یہ ہے شین شین کی بھی پوری شکل ہوتی ہے اور جب اسے ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی آدھی شکل بن جاتی ہے تو شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اس کے بھی تین شوشے ہوتے ہیں سبز دائرے کے اندر پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر شین کی آدھی شکل ہے پھر اس طرح ہے سواد تو سواد کی بھی پوری شکل بھی لکھتے ہیں اور جب کسی کے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آدھی شکل بن جاتی ہے تو سبز دائرے کے اندر اس کی پوری شکل ہے اور صرف دائرے کے اندر اس کی آدھی شکل ہے اور پھر اس کے بعد ہے زواد تو زواد کی بھی پوری شکل بھی ہوتی ہے اور جب ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی آدھی شکل بن جاتی ہے تو سبز دائرے کے اندر زواد کی پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر زواد کی آدھی شکل ہے پھر اس طرح سے ہے توئے تو آپ دیکھ رہے ہیں توئے بعد میں بھی مل جاتا ہے اور پہلے بھی لفظ کے مل جاتا ہے لیکن توئے کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح زواد زواد جو ہے وہ مل جاتا ہے بعد میں بھی اور اگر پہلے کوئی عرف لگائیں لیکن زواد کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی پھر اس کے بعد ہے آئین آئین جو ہے وہ تین میں لکھا جاتا ہے شکلوں میں پوری شکل جیسے کہ آپ سبز دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں پھر اس کی ایک آدھی شکل یہ ہے جب یہ شروع میں آتا ہے لال دائرے کے اندر اور پھر جب دو لفظوں کے درمیان میں آتا ہے تو یہ تیسری آدھی شکل اس کی بن جاتی ہے جو آپ کو کاسنی دائرے میں نظر آ رہا ہے اسی طرح غین کی بھی تین شکلیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غین پوری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے جیسے سبز دائرے کے اندر ہے اور غین جو ہے جب شروع میں آتا ہے تو پھر جیسے لال دائرے کے اندر ہے اور جب دو شروع اور آخر بیچ میں آتا ہے تو پھر یہ تیسری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے جو کہ کاسنی دائرے میں ہے پھر ہے کاف تو کاف جو ہے وہ پوری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے اور آدھی شکل میں بھی تو جو سبز دائرہ ہے اس کے اندر کاف کی پوری شکل ہے اور جو لال دائرہ ہے اس میں کاف کی آدھی شکل ہے پھر ہے گاف تو گاف بھی پوری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے اور آدھی شکل میں بھی تو یہ جو سبز دائرہ ہے اس کے اندر گاف کی پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر گاف کی آدھی شکل ہے اس طرح پھر ہمارا حروف تحجی آتا ہے فے تو فے کی بھی دو شکلیں ہیں پوری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ سبس دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اور یہ آدھی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ لال دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اور پھر آ جاتا ہے کوف اس کو کوف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اس کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اسے بھی دو شکلوں میں لکھا جاتا ہے کوف کی پوری شکل جو کہ آپ کو سبس دائرے کے اندر نظر آ رہی ہے اور کوف کی آدھی شکل جو کہ لال دائرے کے اندر نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے لام تو لام کی بھی آدھی شکل بھی ہوتی ہے اور پوری شکل بھی تو سبس دائرے کے اندر جو ہے وہ لام کی پوری شکل ہے اور لال دائرے کے اندر لام کی آدھی شکل ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میم تو میم کی بھی پوری شکل بھی ہوتی ہے اور لکھنے میں آدھی شکل بھی لکھتے ہیں تو میم سبس دائرے کے اندر پوری شکل میں لکھا ہوا ہے اور لال دائرے کے اندر میم جو ہے وہ آدھی شکل میں لکھا ہوا ہے پھر ہے ہمارا نون نون کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں جب کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو آدھی شکل میں لکھا جاتا ہے اور نون پوری شکل میں لال دائرے کے اندر ہے اور نون کی آدھی شکل جو ہے وہ لال دائرے کے اندر ہے پھر ہمارے پاس ہے دو چشمی ہے تو ہے جو ہے جب شروع میں لکھی جاتی ہے تو ویسے ہی رہتی ہے لیکن جب کسی جیسے آپ سبس دائرے کے اندر ریکھ رہے ہیں یہ شروع میں جب لکھا جاتا ہے اور جب کسی لفظ کے بیچ میں آتا ہے تو تھوڑی سے تبدیل ہو جاتی ہے ریکن رہتی دو چشمی ہے پھر یک چشمی یا ایک چشمی ہے جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ جیسے پوری شکل گرین دائرے کے سبس دائرے کے اندر ہے اور اس کو جب کسی لفظ کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو چھوٹی پیش ڈالی جاتی ہے اس کے نیچے لال دائرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ایک یہ بھی شکل ہے جب کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے جیسے نیلے دائرے کے اندر اور یہ جب بیچ میں آتی ہے تو کاسنی دائرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ ہے چھوٹی یہ تو چھوٹی یہ پوری شکل میں بھی لکھی جاتی ہے جیسے کہ آپ سبس دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اور چھوٹی یہ جو ہے وہ آدھی شکل میں بھی لکھی جاتی ہے جیسے کہ آپ لال دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں پھر ہے ہمارے پاس بڑی یہ تو بڑی یہ جو ہے وہ جب کسی اینڈ آخر میں آتی ہے تو اس کی ہم پوری شکل لکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو سبز دائرے کے اندر نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم کسی لفظ کے بیچ میں لکھتے ہیں تو اس کی یہ آدھی شکل بن جاتی ہے اس کے نیچے دو نکتے ڈال دیتے ہیں تو پیارے بچوں ہم نے آج حروف تحجی سکھے آدھی اور پوری شکلوں کے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر کریں